برس پھول بیری لیکوڈرما یہ مرض صفیہ داگ چہرے پہ ہاتھوں پہ جسم پہ بن جاتے ہیں گول بھی ہوتے ہیں اور بدصورت سے بھی ہوتے ہیں تو اگر دائیں ہاتھ میں ہو تو بائیں ہاتھ میں اگر دائیں گال میں ہو تو بائیں گال میں اگر دائیں ٹانگ میں ہو تو بائیں ٹانگ پہ اور زیادہ ناف کے نیچے ناف کے قریب ولہ حصہ سینے پہ بھی بہت زیادہ یہ نرو نما ہوتے ہیں اس مرض کی آج تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کھا کے دودھ پینے سے یہ مرض ہو جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ دریائے امیزن میں ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے پریرہ بریوہ یہ مچھلی جو دریائے امیزن یہ برطانیہ میں ایک دریائے ہے دریائے امیزن اس کے اندر یہ فش پیدا ہوتی ہے اور مشیرے کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاتے اگر اس کی چربی توتے کو کھلا دی جائے تو اس کا رنگ بھی سفید ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جب یہ ہمارے جال میں یہ مچھلی آتی ہے تو ہم سٹک کے ذریعے اس کو واپس دریائے میں پھینک دیتے ہیں یہ دریائے امیزن کی مچھلی ہے جس کو ہاتھ لگانے سے بھی پھول بری یا سفید داگ ہو جاتے ہیں اس کی چربی اگر توتے کو کھلا ہی جائے تو وہ سفید ہو جاتا ہے جبکہ یہ بات نہیں ہے کہ مچھلی کھانے سے اور مچھلی کھانے کے بعد دودھ دہی یا لسی پینے سے یہ پھول بری ہوتی ہے اس کی آج تک وجہ ہی معلوم نہیں ہو سکی لیکن ہومی پیتھی میں اس کا بہت اچھا علاج ہے اس کے لیے آرسینک سلفیورک فلیم بہت اچھی میڈیسن ہے ہائیڈروکوٹائل اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے ابھی سکرین پہ آپ کے سامنے ان ساری عدویات کی تفصیل انگلش میں اردو میں آ جاتی ہے اور اس کے لیے جو دعا ہے قرآنی علاج جو ہے رخانی علاج وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہ علاج کئی سال تک جاری رہتا ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مرض اپنی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی وقت ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ سائز میں جو گولداغ ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو پرہیز ہے اور جو وجوہات ہیں ابھی سکرین پہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے جزاک اللہ خیر فیمان اللہ موسیقی 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 موسیقی